ہمارے پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں اگر آج نہیں آتے تو کام بھی کافی سارا مس ہو جاتا تو اس ہویا سے اتنی چھن میں آنا پڑا روپے بھی جانا ہے وہاں سے پھر ٹائم لکھا لیں گے پھر کر لیں گے بچوں کو ضائع باتیں لینا تو ہے نا بچوں کو چوکو سکون چھوڑنے گے اب میں اپنی ڈیوٹی پر جاؤں پھر وہاں سے آؤں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا گیس سیلینڈر والی سکول وینڈز کے خلاف مہم پر ڈرائیورز ڈٹ گئے کراچی میں سکول وینڈ ڈرائیورز کی ہرتال کے باعث بچوں کی اکثریت سکول نہ پہنچ سکی والدین بھی پریشان ہو گئے ہرتالی ڈرائیورز کی لکھی سٹار سے پریس کلپ تک احتجاجی ریلی کہتے ہیں مہنگائی کے دور میں گاڑیاں پیٹرول پر نہیں چلا سکتے وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا فوجی عدالتوں کی مدت میں توصیح کا مصودہ پیش کیا جائے گا بلاول بھتو اور مراد علی شاہ کے نام ای سیل سے نکالنے کی حتمی منجوری سمیت دیگر ناموں سے متعلق بھی مشاورت کی جائے گی سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف نا اہلی کی درخواست الیکشن کمیشن میں درخواست قابل سمات ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ آج ہوگا ممبر سیند عبدالغفار سومرو کی سربراہی میں چار اکنی بینچ کیس کی سمات کرے گا پی ٹی آئی نے آصف علی زرداری کے خلاف امریکہ میں فلیٹ چھپانے کا ریفرنس دائر کر رکھا ہے سپریم کورٹ میں آج رہم کیسز کی سمات ہوگی بھاگ ناڑی بولان آلودہ پانی کیس سنا جائے گا سرکاری ارازی پیٹرول پمپ لیس کیس کی سمات ہوگی بحریہ ٹاؤن ٹرانسفر ایلوٹمنٹ چارجرز کیس جنگلات کٹائی اور نجی سکولز فیس کیسز بھی سنائے جائیں گے ملک میں بارشوں اور سردی کی نئی لہر آنے کو تیار آج سے بارش برسنے کا امکان کوئٹہ میں پارہ منفی دو سے بھی گر گیا مریض سبات کترال سمیت پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی ویکنڈ تک جاری رہے گی کراچی میں بھی کل بادل برسنے کی پیش گوئی سابق رکنے قومی اسمبلی خاجہ سحیل منصور بھی لوٹیروں سے محفوظ نہ رہے کراچی میں کلپٹرن تین تلوان کے قریب خاجہ سحیل منصور سے لوٹ مار موٹر سائکل سوار دو ملزموں نے موبائل فاند کی انتی گھڑی اور دیگر اشیاء لوٹ لی خصور کی ننی زینب کو والدین سے بچڑے ایک سال بیٹھ گیا معصوم زینب کو صرف والدین ہی نہیں پوری پاکستانی قوم نہیں بھول سکی ساتھی طالبات بھی افسردہ ننی کلی کا قاتل کیفرے کردار تک پہنچ چکا مگر زینب کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ آج بھی ذہنوں کو جنجوڑ دیتا ہے بریکزٹ کی ٹریڈ پالیسی پر حکومتی شکست کے بعد پندرہ جنوری کو بریکزٹ مصودہ منظور نہ ہونے کا امکان بڑھ گیا ووٹنگ میں شکست کے بعد حکومت تین دن کے اندر متبادل پلان لے کر آئے گی لیبر پارٹی نئے الیکشن یا دوسرے ریفرنڈم کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے برطانوی رکنے پارلیمنٹ فیصل رشید کی نائنٹی ٹی نیوز سے خوشو سے گفت گئی میکسیکو کی سہرت پر دیوار کی تعمیر پر اختلافات برکرا صدر ٹرم سپیکر نانسی پلوسی اور چیک شومر کے ساتھ مذاکرات میں برہنگ دیوار کے لیے فنڈنگ سے انکار پر ہاتھ میز پر زور سے مارا اور اجلاس سے چلے گئے نانسی پلوسی کہتی ہیں صدر ٹرم کا ایسا رویہ صدارت کے لیے نامناسب بنتا جا رہا ہے فنڈ سے انکار پر صدر نے ایسا رویہ اپنایا سینیٹرل چیک شومر کی وضاحتیں چینی صدر سے شمالی کوریا کے سربرہ کی ملاقات چی جی پنگ کہتے ہیں امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات میں پیچیدگیوں پر فکرمند اور ایٹمی ہتیاروں کے ختمے پر مذاکرات میں تاکتل پر خدشات ہیں صدر ڈانلڈ ٹرم سے اگلی ملاقات جلد ہوگی موسیقی عالمی ریسلرز کے بعد شہرتی آفتہ فوٹبالرز بھی پاکستان میں آنے کو تیار پرازیل کی لیجنڈ فوٹبالر کاکا اور پرتگال کے سابق افتان لویز فیگو آج پاکستان پہنچ رہے ہیں ہیلو پاکستان میں آ رہا ہوں کچھ دن آپ کے ساتھ گزاریں گے کاکا کا شائقین کے لیے نیا پیغام گرین کیپس کے پاس عزت بچانے کا آخری موقع پروٹیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ کا جوہنس برگ میں شروع ہوگا قومی ٹیم کی جنگ کر پریکٹس فائنل الان میں دو سے تین تبدیلیوں کا امکان بسم اللہ الرحمن الرحیم العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل اور سزا موطلی کی درخواست اکیز جنگری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی اسی پر بات کریں گے فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض بتائے گا درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے درخواست میں کیا اپیل کی گئی تھی جی نواز شریف کی تصاب عدالت کے فیصلے کے خلاف العزیزیہ ریفرنس میں اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹس کی جانب سے کاز لسٹ جاری کر دی گئی جس کے مطابق اکیس جنوری کو نواز شریف کی مرکدی اپیل اور ان کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا موطلی کی درخواست پر بھی اکیس جنوری کو ہی سماعت کی جائے گی تو بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے دو رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسن اخترکینی بھی بینچ کا حصہ ہوں گے تو اس وقت کاز لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے نواز شریف نے اپیل میں موقف اپنایا تھا کہ کیونکہ ان کو سزا مفروضوں پر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو ان کی سزا کو سیٹ آسائیڈ کر دیا جائے اور ان کو باعزت طور پر بری کر دیا جائے اس کے علاوہ جب تک انہوں نے کہا تھا مرکزی اپیل کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سسپینشن کی دخواستی دائر کر رکھی گئی ہے جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ مرکزی اپیل کا فیصلہ آنے تک ان کی سزا کو موتل کر دیا جائے کیونکہ ان کو صرف ساتھ سال کی کیس سنائی گئی ہے کرپشن کے الزامات سننے کے باوجود ساتھ سال کی سزا سنانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اعتصاب عدالت مکمل طور پر ایویڈنس سے مطمئن نہیں تھی تو اس لیے جب تک مرکزی اپیل کا فیصلہ نہیں آتا ان کی سزا کو موتل کر کے انہیں زمانت پر رہا کر دیا جائے اس سے قبل ان کی سسپینشن کی دخواستور ایک بار سمات ہوئی تھی مرکزی اپیل سمات کے لیے مقرر نہ ہونے کے باعث اس پر سمات نہیں ہو سکی تھی جس پر نواز شریف نے ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا رجوع کیا تھا تو گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکامات جاری کیے تھے کہ دس روز کے بعد اس کو سمات کے لیے اپیلوں کو مقرر کر دیا جائے تو آج کاؤزیس جاری کر دی گئی ہے جسٹس آفیس طرف سے جس میں جسٹس موسن خرکیانی جسٹس آمیر پر مشتمل بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے جو اکیس جنوری کو نواز شریف کی سزا موتلی اور انعزیدیا ریفرنس کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سمات کرے گا نواز شریف کو ساتھ سال کی سزا سنائی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں جرمانے کی سزا بھی دی گئی تھی اس وقت نواز شریف کوٹ لکفت جیل میں جیل میں اپنی ستاف سال کی قید کی سزا بھوکت رہے ہیں نواز شریف کو سزا سنائنے کے بعد فوری طرف میں گرفتار کر لیا گیا تھا دونوں اپیلوں پر اب سمات ایک کس جنوری کو ہوگی فیاض محمود آپ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آمدن سے زائد اساسے بنانے کا ایزان پشاور کی احتساب عدالت کے جج محمد اشتیاق نے ارباب عالمگیر اور آسمہ عالمگیر پر فرد جرم آئیت کر دی ہے دونوں ملزموں کا سہتے جرم سے انکار آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے پشاور کی احتساب عدالت کے جج محمد اشتیاق نے ارباب عالمگیر اور آسمہ عالمگیر پر فرد جرم آئیت کر دی ہے جبکہ دونوں ملزموں کا سہتے جرم سے انکار آمدن سے زائد اساسے کے حوالے سے کہ یہ پشاور کی احتساب عدالت ہے جج محمد اشتیاق نے عرباب عالمگیر اور آسمہ عالمگیر پر فرد جرم عائد کر دی ہے اور دونوں ملزموں نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے آپ کو بتائیں گے کہ پشاور کی احتساب عدالت ہے جس کے جج محمد اشتیاق نے عرباب عالمگیر اور آسمہ عالمگیر پر فرد جرم عائد کر دی ہے جبکہ دونوں ملزموں نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے